اخلاق میں سب سے اہم کردار انسان کی زبان کا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم اپنی شرم گاہ اور اپنی زبان کی مجھے زمانت دے دو میں تجھے جنت کی زمانت دے دیتا ہوں انسان کے بہت سارے گناہوں کا سبب انسان کی زبان ہے جھوٹ بھی زبان بولتی ہے بہتان بھی زبان لگاتی ہے غیبت بھی زبان کرتی ہے شکوے بھی زبان کرتی ہے گالیاں بھی زبان دیتی ہے سبو شتم یہ بھی زبان کا وظیفہ ہے اور کسی کی عزت اچھالنا یہ بھی زبان کے ذریعے ہے تو زبان کے جرم باقی سارے آزار سے زیادہ ہیں اس لیے جو ہے وہ جس نے زبان کو قابو میں کر لیا اس نے اپنے آپ کو بہت سارے فکنوں سے محفوظ کر لیا میں اور آپ اپنی زندگی پہ اور کریں اور اپنے شب و روز کا محفظہ کریں اور اپنی زبان کو جو ہے وہ حفاظت میں رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بتیس دانتوں کے اندر جکڑ کے رکھا ہے اور دو جبروں کے اندر رکھا ہوا ہے لیکن یہ پھر بھی سنبھالے سنبھلتی نہیں ہے اور اللہ یعظ باللہ سبو شتم تو آج ہمارا شیار زندگی بن گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر اتنی غلیز گالی ہیں میں ایک دن گھر سے نکلا تو کوئی بارہ تیرہ سال کا بچہ ہوگا اس نے سکول کا بستہ بھی ڈالا ہوا تھا سکول جا رہا تھا تو آگے کچھ بچیاں وہ بھی پانچویں ساتویں کلاس کی ہوں گی اس نے اتنی غلیز اور گندی گالی دی بغیر کسی وجہ کے کہ مجھے ایسے لگا جس طرح میرے کانوں میں آگ لگ گئی ہے اور میری سانس رکنے لگی خیر میں نے ہمت کر کے تیز قدم اٹھا کے اس کو کندے سے پکڑا تو اس نے جب پلٹ کے مجھے دیکھا تو شرم سار ہو گیا اور شرمندگی سے اس کو پسینہ آ گیا میں نے اس کو کہا بیٹے یہ جو نے گالی دی ہے زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے نا یہ زہر سے بڑھ گئی ہوگی اور تجھے شرم نہیں آئی کہ تُو نے یہ بات کی تو خیر اس نے بڑی شرمندگی کا اظہار کیا تو آج ہمارا معاشرہ یہ ایک عقص بتا رہا ہوں کہ اس عمر کے بچے اور یہ ہمارے معاشرے میں جو رنگ اختیار کر لیا ہوا ہے اور آج غلازت اور گندگی ہمارے ذہنوں کے اندر گھل گئی ہوئی ہے وہ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ سفر کے دوران کسی پبلک پلیس پہ یا لاری اڈے پہ ہم جاتے تو وہاں مجبوراً واشروم میں جانا پڑ جاتا تو وہاں اتنی غلیظ چیزیں اور باتیں لکھی ہوتی کہ شرم سے پانی پانی ہو جاتے اب ان کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا آگیا وہی گندے لوگ اور وہی غلیظ ترین لوگ جو پہلے واشروموں میں بیٹھ کے گندگی کی جگہوں پہ بیٹھ کے تحریر کیا کرتے تھے آج انہی کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا آگیا ہے اور ایسی ایسی مقرور تصویریں اور غلیظ جملے الْایاز باللہ کیا یہ ایک مومن کی شان ہے ایک مومن کی زندگی ایسے ہو سکتی ہے آج ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ملک لبرالزم کی طرف بڑھ رہا ہے اور آج کوئی خیر کی بات یہاں سوشل میڈیا پہ آتی ہے اور کسی شخص کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی یا اس کے دل دماغ کے اندر کوئی اسلام کے بارے میں کوئی اتنی محبت نہیں آپ یہ بھی مان لیں اور وہ اس پر کوئی بات کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر جس طرح اس کو گالیاں دی جاتی ہے تو وہ نہیں بھی اسلام سے دور تو ہم اس کو دھکا دے کے اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ جب ہماری معاشرت کا یہ رنگ ہوگا تو پھر ہم کہاں لڑکتے ہوئے کہاں جا کے گریں گے تو میں آپ سب نوجوانوں کو بالخصوص کہتا ہوں کہ ایسے تمام گروپوں سے نکل جائیں اور ایسے لوگوں سے اپنا تعلق ختم کر لیں کہ جو غلیز اور گندی سوچ کے حامل ہیں کیونکہ جب سوچوں کا گند اور غلازت جب سامنے آتی ہے تو پھر روح میلی ہو جاتی ہے اور جب روح میلی ہو جائے تو ایسی روحوں پہ اللہ کے انوار کی بارش نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو پاکیزہ بناو اپنے طرز زندگی کو خوبصورت بناو اور غلازت اور گندگی سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرو موسیقی موسیقی